اللہ خیر وحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتی ہوں آپ زفیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں گیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بارسانی مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی اس سے پہلے اگر آپ استخارہ روحانی علاج یا وزائف یا عمل کرنا چاہتے ہیں اجازت بھی ضروری ہے اور اپنی اس بہن سے آپ بات کریں انشاءاللہ کی بھرپور مدد بھی کریں اب آپ کو جو میں آج عمل لے کے آئی ہوں وہ آپ کے لئے بہت عالی ہے آج میں ایک نقش آپ کو جو پری کر نقش ہے اس کا جو میں طریقہ بتاؤں گی یہ پری شمائل پری ہے جو مطلب کہ آپ سے بہت جلدی مسخر بھی ہو جاتی ہے اور آپ سے ایک انس رختی ہے جو اس کو بکارتا ہے اس کے نام کو ٹھیک ہے تو وہ اس سے انس رختی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت میں کم از کم ٹھیک ہے یا شمائل پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ نہ اپنے جو ہے الفاظ میں اب جس طرح میں بتاؤں گی کہ اب شمائل پری جو انسی ہے وہ تابع ہے تابع کس کی ہے سورے کاؤسر کے ٹھیک ہے تو اب اس کو کس طرح آپ مطلب کہ آپ آپس میں جو یہ انس رکھتے ہیں یہ کس وجہ سے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ اگر غور سے سنیں تو آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا اس کو مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے اپنا اپنے ہر کام کروانا شروع کر دیں ہر کام اس پر مطلب کہ حاوی کر دیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں کریں دیکھیں بہت سے رشتے ہوتے ہیں جو اچھائی کی طرف بھی ہوتے ہیں بہن بھائیوں کی رشتے بھی ہوتے ہیں جیسے میں آپ کی بہن ہوں آپ سب میرے بھائی ہیں جیسے آپ سب میری بہنیں ہیں تو یہ رشتے ہوتے ہیں لازم نہیں پری ہے تو پھر آپ اس کو غلط استعمال کریں اس سے اڑھٹے سیدھے کام کروانے پھر نقصان آپ کا خود دی ہوگا اگر لازم نہیں ہے کہ پریوں کو دوستی رکھا جائے پہنے بھی تو بنایا جا سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر وہ زیادہ مسخر ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے دل کو آپ کے اخلاق کو جانتی ہیں کہ آپ کس مقصد کے لئے عمل کر رہے ہیں اور آپ کس مقصد کے لئے اس کو پکاہ رہے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھتی ہے وہ آپ کے پیار کو سمجھتی ہے تو بس اس چیز کا تھوڑا سا اپنے لحاظ رکھنا ہے یہ تو دیکھیں آپ سے وہ ناراض ہوگی تو پھر نہ کہیے گا کہ آپ نے یہ عمل بتایا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا کیونکہ وہ نیت کے پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کس مقصد کے لئے اور کس وجہ سے آپ یہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کو پانے کے لئے اپنے مشکلیں آسان کروانے کے لئے دیکھیں جب آپ یہ عمل کریں گے تو یہ آپ کے روم میں ہی رہے گی جہاں پر آپ ہوگے جس احاطے میں آپ ہوگے یہ وہاں پری ہوگی ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ اتنا بڑا راز آج میں آپ سے جو شیئر کرنے لگی ہوں تو یہ بیش بہاکیمتی آپ کے لئے تحفہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا غلط استعمال اگر میرے بہن بھائی ہیں تو پلیز نہیں کیجئے گا اب شمائل پری کو بلانے کا طریقہ سورہ کوسر کی یہ تابع ہیں ان کی خاتمہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سورہ کوسر کا میں آپ کو طریقہ ہور سے سنیے گا اور سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے سورہ کوسر کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے اپنی آواز میں جو آپ کی آواز ہے اس آواز سے ہی آپ کو پہچاننا ہے پریلیں ٹھیک ہے آواز دیکھیں آیتین آقل کوسر ٹھیک ہے جو آپ کی آواز ہے پوری سورہ کوسر پڑھیں تو اسی آواز سے اس نے آپ کو پہچاننا ہے اور آخر میں آپ نے کرنا ہے حاضر شمائلو جب آپ پوری سورہ کوسر پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے حاضر شمائلو ٹھیک ہے آتین آقل کوسر صل ربی کا ون ہے ان نشانیاں کا ون ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے حاضر شمائلو اب شمائلو یہ پڑھنا ہے آپ نے اب آپ نے جب یہ پڑھیں گے نا تو اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا اچھے طریقے سے پڑھ کے آپ ریکارڈ کر لیجئے گا ریکارڈ کرنے کے بعد اپنے رپیٹ پہ اس کو لگانا ہے اپنے موبائل میں ہینڈ فری کانوں سے لگا کے آپ سو جائیں آپ کی یہ ریکارڈنگ رپیٹ میں آپ کے کانوں میں چلتی رہے آپ جب کوئی جیسے عملیات ہوتے ہیں جب کوئی ایسی پریئیں یا کوئی موبکیل یا اس طرح کی جو ہوتے ہیں جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دماغ پہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے جسم کے اوپر آپ کے دماغ پہ ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا جنہوں نے بھلایا ہو تو یہ آپ سے آپ کے دماغ میں ہی رہ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آپ سے مسخر ہو جائیں یا آپ سے یہ منوس ہو جائیں تو یہ سامنے بلکل ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا یہ ہے کہ شروع شروع میں آپ کو ہلکی ہلکی سفید رنگ کی روشنی نظر آتی ہے اور پھر آپ کے سامنے بلکل واضح ٹھیک ہے ایک خاتون کی صورت میں بہت خوبصورت ٹھیک ہے جس کا دنیا میں تو کوئی مطلب کہ میرے خیال اتنا خوبصورت ہی نہیں ہوتا تو آپ کے سامنے آ کر آپ سے فریاد بلکل پاک صاف جیسے ایک پاک بی بی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہلکے نیم لباس میں ہوتی ہیں یعنی کلر کپڑوں کا رنگ ان کا اسی طرح کا ہوتا ہے تو اس طرح وہ حاضر ہوتی ہیں لیکن آپ کی آواز ریکارڈنگ میں آپ کی آواز ہونی چاہیے تاکہ یہ حاضر ہو ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ آپ کو فرسٹ میں شروع شروع میں تو آپ کے خواب میں آئیں گی پھر آہستہ سا آپ کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن غلط مقصد آپ دیکھیں اس جیس سے چلاب کیجئے گا میں ایک ایک بات اس لئے آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ غلطی کے کوئی گنجاش نہ دے اب نمبر دو اب آپ نے کیا کرنا ہے کھانے میں پرہیز تین دن پہلے صرف گوشت کا ٹھیک ہے نہ آپ نے مرگی کا گوشت کھانا ہے نہ کوئی دوسرا گوشت کھانا ہے ٹھیک ہے نہ ہی آپ نے مچھلی یا کوئی جیسے پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں لوہ اکسد با یہ تتر بٹے یا اس طرح کے گوشت نہیں بس تین دن آپ نے پرہیز کرنا ہے گوشت کا پڑھائی کا عمل کی نمیاد جنسی ہے وہ ہے سات دن تین سے سات دن کے اندر دلیا امیل آپ کرنا ہے وہ روئے حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پڑھنا آپ نے دل میں بھی آپ جب آپ ریکارڈنگ سوڑے آپ کو نین نہیں آرہی تو آپ نے صرف یہ شمائل کو پڑھنا ٹھیک ہے تو وہ حاضر ہونا شروع ہو جائیں گی آہستہ ایسا پہلے دن دوسرے دن اور آپ کو خواب میں ایسے لگے گا جیسے کوئی عجیب سی کوئی ہستی ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور جب آپ یہ عمل کریں گے آپ یقین مانیں کہ آپ کو اپنے کمرے میں سے جہاں پر آپ ہیں وہاں پر آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اتنی خوشبو ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے ہر طرف کمرہ مہک ترے گا وہ خوشبو صرف آپ کو آئے گی اور کسی کو نہیں نمبر دو ایک بات یاد رکھیں صاف ہو اور خوشبو آپ نے لگائی ہو ٹھیک ہے پرفیوم نہ لگائی اگر اتر لگا لیجئے ٹھیک ہے تو وہ لگا لیں تو نمبر تین آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے جب آپ نے وائس پر رکارڈ کرنی ہے تو دو نفل حاجت کے اللہ سے حاجت روائی کی دعا کر کے اپنے عمل کی کامیابی کی دعا کر کے تو آپ پڑھیں نمبر تین عمل کے دوران خوشبو کی تو مطلب کہ غزہ ہے نور کے حالے مکلین ٹھیک ہے تو یہ جو پرینے ہوتی ہیں نا یہ پرینے جو جنات ہوتے نا مسلم جنات ان کی بیوی ہوتی ہیں ان کی بہنیں ان کی بیٹییں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری دنیا ہی نہیں ہے مغفی دنیا بھی بہت بڑی ہے ہو سکتا ہے ہم سے بھی زیادہ بڑی ہو آپ کا پتہ ہے جنات اور اس طرح ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی رخانیت اتنی زیادہ ہو جائے تو مسلمیں آپ کو ایسے نظر رہیں جیسے بکھری ہوئی ٹھڑی ہیں جیسے سنوے جو ہے وہاں پر جو ہے پتہ نہیں وہ ٹھڑی دل کہہ رہے تھے کیا پتہ نہیں کس چیز کا وہ وہ بہت زیادہ آئی ہیں ان کی فصلوں کو انہوں نے خراب بلکل اسی طرح مسلم جنات ہوگی رہوتے ہیں اچھا نمبر چار ایک بات یاد رکھیں عمل جو بھی ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں جمعہ رات کو اور جمعہ کو آپ عمل کیجئے گا تو زیادہ موت پر ہے عشاء کے ٹائم نماز پڑھ کے آپ سو جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کا پہلا دن شروع ہو گیا دوسرا دن اور تیسرے دن عشاء کے ٹائم ہی آپ نے دعا کرنی ہے آخر میں کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی اللہ پاکہ یہ میں نے آپ کے لئے جو ہے چیز تقسیم کی ہے کیونکہ جس چیز کے پر اللہ کے سوا نام بولا جائے یا کوئی پڑھائی کی جائے تو وہ گناہ ہے شرک ہے تو ہم اتوبہ نوز بھی ایسا نہیں کر سکتے تو گناہ ہے تو آپ بھی اس چیز کا تھوڑا خیال رکھنا ہے یہ بہت عالی عمل ہے آپ اس پر ہی سے آپ کچھ بھی اپنا مسئلہ جو بھی ہے وہ خود جان جائے گی کہ آپ کو کیا پریشانی ہے کیا مسئلہ ہے کس مقصد کے لئے آپ کو بلائے جا رہا ہے اور وہ خود بخود ہی آپ کا حل ہوگا سات دن کے اندر تر اس بات کی کریں رشتوں کی بندیش کاروباری مسئلے پریشانی ہیں کوئی حاجت کوئی تنی بڑی حاجت جس کو آپ کرنے کے لئے بہت پریشان ہے کوئی آپ کی بات نہیں سنتا کہنا نہیں مانتا آپ کے جیسے کسی کو تسخیر کرنا ہو مسخر کرنا ہو آپ اپنے کسی پیاری کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک صفح صاف لیں کالے مارکل سے کم از کم اکتیس مرتبہ یا شمائلو لکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی اپنے ہر کام مطلب کے آپ جو کروانا چاہتے ہیں شمائل آپ نے وہ لکھنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے تیتیس مرتبہ بڑھ کے دم کریں یا شمائلو اپنا نام لے اور اس کو کہیں حاضر شد ہمارا یہ کام کر دو ٹھیک ہے اکتیس مرتبہ لکھنا ہے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ ہمارا یہ فلان کام کر دو اور اس کو پھر آپ نے آگ میں جلا دینا ہے تو یقین مانے جیسے ہی آگ میں یہ مطلب کے جو آپ نے کاغذ لکھا ہے تو وہ جلے گا اس کے سب فورا ہی دیکھے گا صبح آپ جب جلا کر سوئیں گے تو انشاءاللہ صبح آپ کا کام ہو جائے گا اس کے لئے سونا بہت ضروری ہے آپ رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں تحجد میں بھی عمل کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک دن کامل لیے اس میں میں نے آپ کو دو عمل بتائے پر ہی کہ وہ حاضر کرنے کا بھی اس سے کام لینے کا ہر قسم اور اگر آپ کسی پیارے کو مسخر کرنا جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ صبح ہی حاضر ہو جائے تو پھر آپ یہ والا مل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ضرور ہیلپ بھی ہوگی اور آپ کے کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو یہ ختم ہو جائے گا اسے کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ویڈیو لمبی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھیں اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال ٹکی گئے اللہ حافظ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی عمل ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت صدح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیاسی ماں بہن بیٹی ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابھی بہن ماں اور ویڈیو کو جزا کر لو خیلی